کھیلوں کے میدان سے آپ کو ایک ادھر بڑی خبر دیں گے آپ سے کچھ دیر پہلے خبر سامنے آئی تھی کہ آسٹریل وی کروکیٹر جو کہ کوئٹا گلیڈیٹر کی طرف سے کھیل رہے تھے جیمز فالکنر انہوں نے پی ایس ایل سے دزبرداری کا اعلان کر دیا تھا ان کے جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ان کے الزام نگایا گیا پی سی بی نے ان کی معافضے کی آدائیگی نہیں کی معافضے کی اس کے علاوہ معاہدے کی پاسداری نہیں کی اسی وجہ سے وہ یہ پی ایس ایل چھوڑ کر جا رہے ہیں اب پی سی بی کے ذرائع کے مطابق خبر سامنے آئی ہے اور اس میں آسٹریل وی کروکیٹر جیمز کا جھوٹ پکڑا گیا ہے اور جیمز نے پاکستان چھوڑتے وقت ہوتیل میں طوفان بتمیزی بھی مچائی ہے تو پی سی بی ذرائع کے مطابق جیمز نے کل کے میچ میں کوئٹا گلیڈیٹر کی جانب سے کھیلنے سے انکار کر دیا تھا مہمانداری کا خیال کیا ورنہ کروکیٹر کے خلاف کاروائی بھی کی جا سکتی تھی پی سی بی کے مطابق جیمز فالکنر کو پی سی بی نے ستر فیصد ادا کر دیے تھے بینک نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ آسٹریل وی کروکیٹر کو رقم وصول ہو گئی ہے لیکن آسٹریل وی کروکیٹر رقم کی وصولی سے مکر گئے ہیں ذرائع اس حوالے سے یہ بھی بتا رہا ہے کہ جیمز فالکنر دوسرے بینک اکاؤنٹ میں رقم طلب کرنا چاہتے تھے پی سی بی نے پہلی ادائیگی واپسی طلب کی تو آسٹریل وی کروکیٹر نے اس بات سے بھی انکار کر دیا ہے اور اس کے بعد آسٹریل وی کروکیٹر نے جھوٹے الزام لگائے اور یہ پی ایس ایل چھوڑنے کا اعلان کیا ساتھی ساتھ جب وہ پی ایس ایل کو چھوڑ کر جا رہے تھے پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے تھے ہوتیل کو جب انہوں نے چھوڑا تو انہوں نے اپنا ہیلمٹ جو ہے ہوتیل کے فانونز پر مارا جس سے ہوتیل کے فانونز ٹوٹ گیا ہوتیل کی پراپیٹی کو نقصان پہنچایا اور اس کے وجہ سے چیک آؤٹ کے وقت پی سی بی کو اس چیز کا ازالہ کرنا پڑا ہے جبکہ آسٹریل وی کروکیٹر نے ایمیگریشن حکام سے بھی بتتمیزی کی دنیا نیوز جو ہے وہ اس حوالے سے یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ آسٹریل وی کروکیٹر شراب کے نشے میں دھوت تھا موسیقا